اس کی ہے میرے بھائی میرے دوست واقعہ کربلا بیان کرنا اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ایک کمیٹری کر رہا ہے وہ گین لے کر دوڑا اب آباد میں ہاتھ اوپر کیا اب گین پھینگی اب اس نے چکا مار دیا اب بندری لینڈ کراس ہو گئی ایسے جیسے پوری کوئی فلم بن رہی ہے پوری اس کی بن رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے اس طرح سے بیان کرتے ہیں ایک تیر آیا ادھر نکل گیا اوپر سے آیا ادھر اور روتے ہیں کہ وہ سین کو گرایا سینے پر چر پڑھ کے بیٹھ گئے نیزہ مارا پھر رونا شروع جاتے ہیں ارے غداللہ کا ان دو غور کرو سوچو کیا یہ قصے جو تم گات گا کر لوگوں کو رولاتے ہو بیان کرتے ہو کیا یہ ثابت بھی ہیں کیا قرآن سے تو موجود نہیں ہے آدھیس میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے خیر القرون میں یہ موجود نہیں تھے خیر القرون میں یعنی صحابہ خلفہ راشدین کا زمانہ گزر گیا بنو میہ کا زمانہ گزر گیا 132 میں ان کی حکمت ختم ہو جاتی ہے پھر بنو العباس کا زمانہ آتا ہے بنو العباس کے تین زمانے ہیں ایک سب سے بہترین ایک متوسط اور ایک بترین زمانہ بترین زمانہ سے مراد لوگ کہتے ہیں جب بنو بوائے آ گئے تھے میدان میں اور جب فاطمی آ گئے تھے اور اس وقت بیدات خرافات عام تھی یہ لوگ بنو میہ کے اتنے دشمن تھے اس زمانے میں انہوں نے یہ تاریخیں لکھی اتنی تاریخ یہ تاریخ کی کتابیں لکھیں جو لوگ بنو میہ کے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب بنو میہ کی حکمت ختم ہوئی تو اس وقت ان کا کتر عام ہوا کوئی با کر اندرس موچے جو بچ گئے ان کو مار دیا گیا یہاں تک کہ وہ جب مر رہے تھے ان کے ستر وہ قیدی تھے جب وہ مر رہے تھے تو ان کے اوپر دسترخان بچا کر کھانا کھایا گیا جب ان سے فارغ ہوئے تو جو مر گئے تھے ان کی ہڈیوں کو نکال کے جلایا گیا عشان بن عبد الملک کے جو قبر کو کھولا کہتے ہیں اس کی قبر بالکل ترو ترازہ دی اس فرمایا کیا کریں اس کو بھی جلائیں یا نہ جلائیں اختلاف ہوا آخر میں یہی فیصلہ ہو گا اس کو بھی جلا دیں جو لوگ اتنے دشمن تھے وہ بنو میہ کے بارے میں کیا تاریخ رکھیں گے میرے بھائی میرے دوستیں اصل میں مجھے نہیں پتا یہ کتابیں باتیں جو بتا رہا ہوں یہ تاریخ میں لکھی ہیں صحیح غلط میرا رب جانتا ہے مجھے نہیں معلوم میں اس زمانے میں نہیں تھا یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا اس لیے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بنو میہ کے اتنے دشمن ہیں صحابہ کے اتنے دشمن ہیں وہ جب تاریخ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے اب ذرا آئیے غور سے سنیے گا جو تاریخ یہ لکھتے ہیں وہ تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے چاہے وہ سنی ہیں یا غیر سنی ہیں وہ چاہے تاریخ تبری والے ہیں یا بلازری یا تینوری یا مسعودی یا یعقوبی جو بھی ہے جو جس نے تاریخ پہلی بات تو وہ ثابت نہیں لیکن جو موجود ہے ذرا اس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے جب عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کر دیا گیا اس کو شہید کرنے والے کون تھے وہ یہودی تھے ابن سبا لوگ تھے یا وہ مجوسی تھے ان لوگوں نے جو سات سو مصر سے آئیتیں سات سو بسرہ سے سات سو مفا سے آئیتیں آپ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی انہوں کی بیعت ہو گئی اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی انہوں کے درمیان ہے اور آشد صدی کا جنگ جمل ہوئی جس میں تلع و زبیر قتل ہو گئے تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا میں اشارتاً بات کر رہا ہوں اس کے بعد جنگ سفین ہوئی معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی انہوں کے درمیان تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ ستر اسی ازار مسلمان کٹ گئے اس کے اندر صحیح یا غلط میرا رب جانتا ہے مجھے نہیں معلوم کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد مسئلہ تحکیم ہوا کہ ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے جنگ بند کر دی جائے ابو موسیٰ اشاری اس طرف سے عمر بن الاس اس طرف سے یہ جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہوا تو ابو موسیٰ اشاری نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کو معذول میں کرتا ہوں مسلمان اپنا کسی تیسرے آدمی کو خلیفہ بنائیں اور اس کے بعد عمر بن الاس آئے انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشاری کے میں ساتھ ہوں کس میں علی رضی اللہ تعالی انہوں کو معذول کرنے میں جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے معاویہ تو خلیفہ نہیں تھا ہم تو قساس کے مدعی ہیں تو لہذا اب میں ان کو خلیفہ بناتا ہوں میں ان کو خلیفہ اس پر اختلاف ہوا اس فیصلے کو علی نے قبول نہ کیا اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے اس سے پہلے خلیفہ نہیں کہتے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا خارجیوں کے ساتھ جنگ ہوئی مارکہ ناروان ہوا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان پر غالب ہوئے پھر اس کے بعد آپس میں جنگیں شروع ہوئیں کس کے معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی انہوں کے درمیان جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ سمجھتے ہوں گے باقی ذرا میرے ساتھ چلیں میں اپنی جگہ پر آتا ہوں جب آپس میں جنگیں ہوئیں تو مسلمانوں کی خلافت کو دو حصوں میں چالیس جری میں تقسیم کیا گیا مصر شام مغرب کے علاقے یہ معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کو دیئے گئے کہ آپ خلیفہ ہے ان ان علاقوں کے علی رضی اللہ تعالی انہوں کو خراسان کوفہ بسرا اور حجاز دیا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں اس کے لیکن آپس میں جنگ بند کر دی جائے تو جنگ بند ہو گئی تو مسلمان مملکت کے دو خلیفہ بنے ایک معاویہ اور ایک علی رضی اللہ تعالی انہوں کو خارجین نے شہید کر دیا ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ بنے جب وہ بیٹے خلیفہ بنے تو معاویہ اور ان کے درمیان جنگ انہیں لگی تو جنگ کے دوران کیا کیا حسن رضی اللہ تعالی ان کے ہاتھ میں بیٹھ گئے اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت کی بیس سال اور پھر بیس سال میں مغیرہ بن شعبہ نے ایک اون یا باون ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر انہیں کہا کہ آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے ہو سکتا ہے آپ فوت ہو جائیں اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمان دوبارہ آپس میں لڑیں تلواریں کھچیں پہلے جنگ سفین میں جنگ جمل میں بیشوار مسلمان کر چکے ہیں اب اپنے بعد کسی کو خلیفہ بناو انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ابن زبیر یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے کا نام لیے ان میں سے کسی کو بناو کہا نہیں بلکہ اپنے بیٹے یزید کو بناو کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ بہت بڑا مدبر ہے بہت سمجھدار ہے اس کو بناو میں تجربہ کر چکا ہوں جنگوں کے اندر فتوات اس کے کمال زہنب کو دیکھ چکا ہوں مغیرہ بن شعبہ صاحب یہ رسول ہیں جن کو مدبر العرب کہتے ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کوفہ سے چل کر وہاں گئے اپنی آخری عمر میں کہ مسلمانوں میں دوبارہ اختلاف نہ آؤ اپنے بیٹے کو بناو پھر اس کا مشورہ کریں میں لمبی بات نہیں کرتا بنا بڑی لمبی تفصیل ہے کہ مشورہ کیا جائے وَعَمْرُهُمْ بَعِنَا هُمْ بِشُورَہ کہ مشورہ کی ذریعے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے معاویہ جس طریقے سے یزید بن معاویہ کی بیعت ہوئی ہے اس طریقے سے ہی ہے اس سے پہلے کسی کی بیعت نہیں ہوئی ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی صرف کیا ہے سقیفہ بنی سادہ میں چند لوگوں نے بیعت کی تھی بیعت عام آباد میں ہوئی اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی شورہ بورہ لمبی نہیں تھی ابو بکر صدیق نے خودی خلیفہ بنا دیا اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھے آدمیوں کو چنا کہا ان میں سے کسی ایک کو چن لینا عثمان کیسے خلیفہ بنے آپ کو پتا ہے چھے آدمیوں میں سے ان کو چنا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو آدمیوں نے خلیفہ بنایا بیشمار لوگوں نے بیعت ہی نہیں کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی لوگوں نے بہت بعد میں جا کر خلیفہ بنایا لیکن ایک یزید بن معاویہ ایسے شخص تھے جب ان کا ولی العہد کی بیعت نہیں گئی مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں بچا تھا جس نے اس کی ولی العہد کی بیعت نہیں کی اور جب معافیہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ساری دنیا نے ان کی بیعت کی صرف دو آدمیوں نے ایک حسین رضی اللہ عنہ ایک عبداللہ ابن زبیر اور ایک عبداللہ ابن زبیر ان دو نے بیعت نہیں گئی کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہو گیا ہے کہ باپ نے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا میرے بھائی و میرے دوست کبھی تھنڈے دل سے سوچنا قرآن کی الحمد سے لے کر ون ناس تک ہے کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا ساری زخیرہ حدیث میں سے مرتعی امام مالک سے لے کر ابن ماجہ یا اس سے بھی بعد کتب حدیث زخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا اگر بیٹا اہل خلافت کے اہل ہے تو وہ خلیفہ بن سکتا ہے بن سکتا ہے اتاکہ مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ اگر میں نے اس لئے اپنے بعد خلیفہ بنا رہا ہوں ولیہ الاحد بنا رہا ہوں اس لئے بنا رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ محبت کی وجہ سے اللہ تو اس بات کو کبھی پورا نہ ہونے دے اس کو ختم کر دے یہ کبھی خلیفہ نہ بنے اور اگر اللہ میں اس لئے کوئی بنا رہا ہوں اس لیے کہ مجلس شورا کے لوگ کہتے ہیں اور یہ اس کا مستحی کہ اس کا آہل ہے تو اللہ تم میری مدد کر پھر بیٹے سے پوچھا گیا کہ بیٹا اگر تمہیں خلافت ملے تو کیسے حکمت کرو گے کہا میں ایسے کروں گا جیسے عمر بن خطاب لے کی جیسے عمر بن خطاب لے کی کہا میں عثمان کے راستے پر چل نہیں سکا تم عثمان عمر رضی اللہ عنہ کے بطریقے پر چلو گے اللہ تمہیں توفیق دے اس کے اندر سرائیتیں تھیں یزید بن معابیہ کے اندر کاش ہم پڑے ہیں کاش ہم دیکھیں کاش ہم سوچیں آج ہم وہی کر رہے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے ساری دنیا یعود و نصارہ متفق تھے کس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی یہی کہتے تھے نا پھانسی اتفاق پھانسی قبر میں چلے گئے عیسائیوں نے کہا قبر سے نکل کر آسمان پر چلے گئے وہ کہتے ہیں جناب یہ ملون تھا اس لیے اس کو پھانسی دی گئی نعوذ باللہ لیکن قرآن آیا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو واضح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے اول العظم میں رسل ہے وَمَا سَلَبُوْهُ وَمَا قَتَلُهُ کیونکہ پھانسی نہیں ہوئی قتل نہیں ہوئے بر رفع اللہ علیہ اس لیے میرے بھائیوں وہ ساری دنیا جی رونا رو رہی ہے پیٹ رہی ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے وہ شخص اس قابل تھا بہرحال جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیعت کے لیے گئے انہوں نے کہا میں صبح تک مجھے ٹائم دیں میں صبح علیہ الان بیعت کروں گا پھر رات و رات وہ مکہ چلے آئے مکہ آئے کسی نے انہیں نہیں کہا بیعت کریں مسلمان بڑا ان کے اترام کرتے تھے اتنا اترام کرتے تھے کہ جب وہ تواف کے لیے آتے تو راستہ صاف کر دیتے یعنی بیت اللہ کو خالی کر دیتے کہ انہیں ابی سلم کا نماز سے آیا ہے اتنا اترام کرتے بہرحال کوفیوں کو جب پتہ چلا یہاں سے بات شروع کرنے لگیں کوفیوں کو جب پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی انہوں نے کہا بڑا زبردست جرہا موقع مل گیا انہوں نے خط پہ خط خط پہ خط خط پہ خط خط پہ خط حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھ رہے ہیں اگر صرف خطوں پہ بات کروں آدھا گھنٹہ میرا اور لگ چاہے گا وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے جاتے رہے جائیں پھر مسلمین اقیل کو بھیجا جا کے پتہ کر کے آؤ پھر نکلے راستے میں پتہ چلا مسلمین اقیل قتل ہو گئے کہا واپس چلتے ہیں کہا نہیں کساس کے طور پر چلے کساس نہیں وہ قتل ہو گئے نہ حق ہے کساس کے لیے گئے وہاں خلافت رہنے نہیں گئی تھی کساس کے لیے گئے پہلے ان کو دھوکھا دیا گیا کہ آئیے ہم خلافت کے آپ زیادہ مستحق ہیں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی شیطان نے ورگ رایا جنت کا پھل کھا لیا پھر توبہ کر لی حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی انسان تھے غلطی ان سے ہو گئی چلے گئے بات میں توبہ کر لی جب وہاں پہنچے جب وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں وہی کوفے والے ذرا بات اب گور سے سننا وہی کوفے والے کہ آگر تین جو کہہ رہے تھے جناب آؤ ہم آپ کو خلیفہ بنا رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں وہی تلواریں لے کر کھڑے تھے کہا تم میرے خلاف کیوں کھڑے ہو تم نے تو مجھے بلایا یہ خطوط یہ خطوط یہ خطوط کہنے لگے نہیں جناب ہم نے نہیں لکے خط انکار اور خود حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور یہ کتاب تاریخ کی یہ باتیں تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں انہم قاتلیہ کہ یہ مجھے قتل کر کے ہی چھوڑیں گے انہوں نے مجھے بھانے سے بلا یہ قتل کر کے ہی چھوڑیں گے اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کے تیور دے کر ان کے انداز دے کر کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے کہ یہ مجھے قتل کر کے ہی چھوڑیں گے یہ میرے دشمن ہیں ادھر عبداللہ بن زیاد کو جب پتا چلا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرہے ہیں انہوں نے ان کو کوفہ کے باہر رکھنے کو کہا کیونکہ اندر آکے بیعت کریں گے لوگ کریں گے تماشا بنے گا فساد ہوگا ان کو باہر رکھا اور بھیجا کس کو بھیجا عمر بن سعد کو سعد بن ابی وقاس کے بیٹے عمر کو بھیجا سعد بن ابی وقاس اور کیا نبی صلی اللہ کے درمیان کیا رشتہ آپ کو پتا ہے یہ رشتہ دار ہیں اس لیے عمر بن سعد کو بھیجا وہ فوج کا سپاہ سلار تھا کہ جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ وہ گئے سمجھائے بات مختصر خلاصہ انہوں نے تین شرطیں پیش کی ایک کہ مجھے واپس جانے دیا جائے یا مسلمانوں کی کسی قرار فوج میں بھیج دیا جائے میں وہاں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں یا مجھے دمشق میں بھیج دیا جائے حتی ازاو یدی فی یدی یزید بن معاویہ تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ پہ رکھوں پھر یہ انہوں نے بھیجا کس پر عبیداللہ بن زیاد کی طرف اور انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ان کو بھیجو کس کی طرف دمشق میں وہاں بھیج دو اور وہ چلے گئے اب کوفہ سے جاتے ہیں کس کی طرف اس روڑ کے اوپر جو روڑ کہا جاتا ہے جو راستہ کہا جاتا ہے دمشق کی طرف جاتا ہے اور وہ کربلا میں دیکھئے نا دیکھئے ذرا غور کریں حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید ہونا تھا تو کہاں ہوتے ہیں کوفہ میں وہاں نہیں کوفہ سے بار اس راستے پر جو دمشق کی طرف جا رہا ہے کونسا راستہ ہے جو دمشق کی طرف جا رہا ہے کئی میل آگے کربلا میں وہاں جا کر کیوں شہید ہوئے جب بیعت کرنے جا رہے ہیں فوج نے شہید کرنا تھا تو یہین کرتے وہاں جا کر کیوں کرتے وہاں جا کر اس لیے قتل ہوئے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب حسین تو ہمارا مخالف ہو گیا ہے ان کو تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اب وہ بیعت کرنے کے لیے دمشق جا رہے ہیں ہشام جا رہے ہیں یزید کی آٹھ پر بیعت کریں گے یزید کو بھی پتہ چل جائے گا اس کے بعد ہماری خیر نہیں مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے گی پھر ہمارے لیے مسئیبت آئے گی بہترین موقع ہے ہاتھ سے نہ جائے واپس آئے راستے میں جا کر حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا واپس گئے جا کر حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا یہ ساری باتیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں ایک ایک آوالہ موجود ہے میرے بھائی وہاں جا کر ان کو قتل کیا قتل کیا قتل ہونے والے یا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں یا کون ہیں